نحمده و نستعینه و نستغفر و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوها الانسان انکا قادح الى ربک قدحا فملاقی فَأَمَّا مَنْ اُوْدْيَا كِتَابُ بَيَمِينِهِ فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابِ يَسِيرًا محتن بھائیو سورہ انشقاق اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں اے انسان تو بدستور سخت محنت کرتا چلا جاتا ہے یہاں تاکہ اپنے رب سے جا ملتا ہے یہاں قَدْحَن فَمُلاقی فرمائے یعنی انسان کی محنت جو ہے نا وہ بڑی سخت ہوتی ہے دنیوی زندگی کے اندر اور اپنے اپنے شعبے میں محنت کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے فرمایا جس شخص کے ہاتھ یعنی دہنے ہاتھ میں نام عمال دیا گیا تو اس کا حساب بھی آسان ہوگا ان قریب اس کا حساب آسان ہوگا اور جس کے بائیں ہاتھ میں نام عمال ملا فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا تو وہ خلاقت کو پکارے گا وَيَسْلَا سَعِیرَا اور بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائے گا بنیادی طور پر ایمان اور ایمان کے ساتھ عمالِ صالحہ جتنی بھی مانیات ہیں اس کے بعد عمالِ صالحہ تو انسان کی نجات کی جو بنیادی اصل علت اور سبب ہے وہ اس کا عملِ صالح ہے لہذا زندگی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے نا یہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے دی ہے اللَّذِ خَلَقَ الْمُوتَ وَالْحَيَاتَ لَيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعَمَلَا اللہ رب العزت کو کسی بڑے سے بڑے افسر سے غرض نہیں ہے اور نہ کسی مملکت کے بادشاہ اور فرماروا سے غرض ہے اللہ نے جو ہمیں وجود بخشا ہے اور یہ قیمتی وجود اور قیمتی گھڑیاں اور وقت دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے تاکہ میرے سامنے کون بہتر سے بہتر آمال لے کے حاضر ہوتا ہے یہ زندگی موت عزمیش ہے انسان مرتا ہے تب بھی ایک عزمیش ہے زندہ رہتا ہے تب بھی ایک عزمیش ہے لیکن یہ جو زندگی ہے نا لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَعَمَلَا آمال کے اعتبار سے کون انسان اچھا ہے آمال میں عمدگی اور خوبصورتی کس کے ہے لہذا یہ نمزان المبارک کا مہینہ اس کی آمد آمد ہے بھائیو اپنے اوپر نظر دھڑائیں اور اپنے آمال کو مرتب کریں اللہ سبحان و تعالی بڑائی غفور رحیم ہے اس کی رحمت بے پایا ہے انتہائی وسی رحمت ہے اس کی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری نجات کی جو بنیاد ہے وہ آمال سالحہ پہ ہوگی سورة العصر دیکھ لیں گھاٹے سے اور بہت بڑے خسارے سے کون لوگ مستثنہ ہیں ایمان والے اور جو آمال سالحہ کرنے والے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنے والے ہیں اور صبر کی تلقین کرنے والے ہیں گویا کہ اپنے ایمان اور عمل سالحہ کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان بھائی کو دعوت اللہ کا فریضہ بھی سار انجام دینا چاہیے یعنی بنیادی طور پر دعائی بھی بنیں تو پھر انشاءاللہ اس خسارے اور گھاٹے سے خلاصی ہو سکتی ہے ہمیں جو بھی عمل کرنا چاہیے اس پہ ہمیش کی ایک ہوتے وقتی طور پر جوش ہے عمل کیا اور چھوڑ دیا اس کی اتنی وقت نہیں ہے لیکن جو انسان کوئی بھی عمل کرے اس پر ہمیش کی اس کی محافظت اور ریگولرلی کنٹینیوسلی اس پہ چلتا ہے اس کی رب تعالیٰ کیا بڑی ہی قدر ہے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ ہم کتنے بے راہ ہو چکے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا ہم پر رحیم و کریم ہے اس حدیث کو مدنظرہ کر اپنے آمال کو ابھی سے ہمیں سموارے اور ان کو مرتب کریں قرآن مجید کی تلاوت نمازِ اشراق توفیق ہے تو کیام اللیل صلح رحمی اور صدقہ خیرات جس پر بھی آپ نیکی اور عملِ سالے کا اطلاق کر سکتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں یہ زندگی یہ جوانی یہ اوقات بڑے ہی قیمتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قانون ہے اور یہ ذابطہ ہے کہ انسان جو اپنی تندرستی اور آفیت کے لمحات میں اور بحالتِ اقامت جو جو بھی عملِ سالے کرتا ہے اس کا تو یقین ہے اس کو سواب ملتا ہے لیکن اگر کہیں بوجہ عذر انسان مریض دائمی بیمار ہو گیا ہے یا وقتی طور پر بستر پہ آ گیا ہے اگر وہ نماز باجمات پنج وقتی نماز باجمات محچن میں جان کے ادا کرتا ہے لیکن ابھی بمشکل وہ فرائض ہی اشارے سے یا بیٹھ کر ادا کر پرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی ہے اور یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اس انسان کو مکمل باجمات نماز کا عجر ملتا ہے وہ سالہ سال کیوں نہ بھیج جائیں صحبِ فراش ہے لیکن اپنے ان عمالِ سالے پر ہمیشگی اور مداومت کی برکت سے اللہ سبحان و تعالیٰ وہی سلسلہ نیکیوں کا چلاتا رہتا ہے جو وہ اپنی آفیت اور صحت والی زندگی میں کرتا ہے یہ ابراہیم ابو اسماعیل سکس کی رحمہ اللہ بخاری کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو بردہ رحمہ اللہ یہ بھی راوی حدیث ہیں انہوں نے کہتے ہیں مجھے یہ حدیث سنائی ہے اور یہ ابو بردہ اور یزید بن ابی کبشا سفر میں اکٹھے ہوئے لمبا سفر تھا تو جو یزید بن ابی کبشا تھے وہ سفر میں بھی روزہ رکھ رہے تھے تو ابو بردہ رضی اللہ رحمہ اللہ روزہ نہیں رکھ رہے تھے اور ان کو حدیث سناتے ہیں یزید بن ابی کبشا کو کہتے ہیں سمئے تو ابا موسیٰ مرارا یقول میں نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ نے جو کہ صحابی رسول ہے بارہ دفعہ یہ فرمان رسول بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ ہوتا ہے اس کے نامہ مال میں اللہ سبحانہ وتعالی بلکل سیم وہی عجر لکھتے ہیں جو بحالت اقامت اور بحالت صحت وہ کرتا تھا سفر پہ گیا اب تم روزہ رکھ رہے ہو تو اگر یہی عادت ایک انسان کے نفلی سموار جمعیرات کے روزے کی عادت ہے لیکن بحالت سفر وہ روزہ نہیں رکھ رہا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نامہ مال میں مکمل ان روزوں کا عجر و سواب لکھتے ہیں اگر اس کی عادت ایک مکمل پارہ پڑھنے کی ہے لیکن بدستور وہ قرآن ہی پڑھ پا رہا تو اس سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں اس کو پورے سپارے کا سواب ملے گا دو انسان مسلسل اشراق پڑھتا تھا کیا ملل کرتا تھا لیکن اب ان وجوہات کی وجہ سے وہ یہ عامال نہیں کر پا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان عالی کی روشنی میں اس انسان کے نامہ عامال میں وہ مکمل عجر لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور احادیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو عامال پہ ہمیشگی کرتا ہے میرے بھائیو کوئی بھی عمل کریں ریگو لرلی کریں عادت بنا کے کریں یہ عظیم حدیث بفضل اللہ اگر ان دو وجوہات کے وجہ سے کہیں وہ عمل نہیں کر پاتا تو اللہ کے فضل و کرم سے مکمل عجر ملے گا لفظ مثل آیا ہے مثل ماں کانا یعمل مثلیت کا تقادہ ہے سیم وہی عجر ملے گا جو پوری آفیت اور تندہی کے ساتھ اور پوری محنت اور پورے ولولے اور شوق کے ساتھ وہ عبادت اور وہ عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اب نہیں کر پا رہا رب کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس کو پورا عجر ملے گا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی معمولات کو ہمیں سموارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو بھی عمل کریں اس کو ریگو لرلی کریں اور تسلسل سے کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی اشہدو اللہ اللہ انتا استغفر و قواتو بیلے